ڈیٹی اے کے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے آج دو وزیر غیر حاضر تھے خالق مقبول صدیقی کے علاوہ قاف لیگ کے تاریخ مشیر چیما بھی غیر حاضر تھے مزید تفصیلات جانیں گے آیاز اکبری یوسف سے ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں جی آیاز دیکھیں لینا ایک تو اینکی ایم کے جو وزیر خالق مقبول صدیقی ہیں اس کے حوالے سے تو بلکل ان کے حوالے سے بلکل بات کلیر ہے ہے کہ انہوں نے اتجاج نصیفہ دیا ہے حکومت سے نراضگی کا اظہار کیا اور حکومت ان کو منانے میں مصروف ہے لیکن آج ایک اور کابینہ میں ایک سینئر وزیر ہے مستندی کاف کے تاریخ مشیر چیما وہ بھی غیر حاضر رہے حالانکہ ابھی اس وقت کابینہ کے اجلاس میں شریک ہیں ہم نے ان کو یہاں پر دیکھا بھی ہے لیکن کابینہ کے اجلاس میں غیر حاضر رہے ہم نے جب بات کرنے کے ان سے کوشش کی تو انہوں نے ہم سے بات نہیں کی مستندی کاف کے ایک سینئر نماز میں ہماری بات ہوئی ہے ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا آیا تاریخ مشیر چیما صاحب تک کوئی کام تھا اس لیے وہ کابینہ میں نہیں گئے انہوں نے کہا کہ ہم اتجاجن کابینہ میں ہم نے شرکت نہیں کی اچھا آیا زیہ آگاہ کیجئے گا کل تک یہ خبر آ رہی تھی کہ خالد مقبول صدیقی کو وزیر آزم نے بلایا ہے اپنے پاس ان سے ملاقات ہونی تھی آج اس سے متعلق کیا آپ ڈیٹ ہے ہو گئی ہے ہونی ہے دیکھیں جی یہ ملاقات کل تیہ تھی اور ہماری اطلاعات کے مطابق خالد مقبول صدیقی کل صبح پی اے اے کی پرواز سے انہوں نے یہاں پر آنا تھا ہمارے پاس ان سے ٹکٹ بھی موجود ہے لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے اسلامباد آنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ ہماری کسی سے ملاقات تہہ نہیں ہیں جبکہ ہمارے پاس ان کا وہ ٹکٹ بھی موجود ہے جس فلائٹ سے انہوں نے فلائٹ کر کے اسلامباد آنا تھا اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ٹکٹ انہوں نے کینسل کر دیا ہے اور اب وہ اسلامباد نہیں آ رہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اب حکومت اور اتحادیوں کے درمیان جو ہے وہ یہ فاصلے مزید طول پکڑتے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے وزیراعظم نے ابھی جو اس میں اپ ڈیٹ ہے کہ پرویوک خٹک کو فوری طور پر ٹاکھ دیا ہے کہ وہ فل فور کاف لگ اور بین پی مینگل سے فوری طور پر ملے جس حوالے سے مسلم پی کاف کے ساتھ کل اسلامباد میں وزیراعظم پنجاب کی موجودگی میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ اس چیز میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے کیونکہ آج تاریخ بشیر چیما کا کیابنٹ میں نہ جانے کے حوالے سے کلیر ایک میسید دیا گیا ہے کہ وہ بھی حکومت سے کوئی خوش زیادہ نہیں ہے زیادہ اب حکومت کے لیے اتحادیوں کو منانے کے لیے اب جو ہے وہ انہوں نے سیزگی اختیار کی ہے اور جنگلی تریم بھی اس حوالے سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور بین پی مینگل سے انہوں نے رابطہ کیا ہے وہ فوری طور پر ان سے ملاقات کر رہے ہیں آیاز یہ کہیے گا خالد مقبول صدیقی سے ملاقات تیہ تھی اور انہوں نے کینسل کیا انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ملنے جائیں گے یا پھر یہ ملاقات تیہ ہی نہیں تھی یہ خبر ہی غلط تھی نہیں جی بلکل یہ خبر تھی اگر وہ نہیں تھی تو وہ اسلامباد سلائی کر رہے تھے ہمارے پاس وہ ٹکٹ موجود ہے اور ٹکٹ کینسلیشن کبھی ہمارے پاس وہ موجود ہے جب انہوں نے اپنا ٹکٹ کینسل وہ ایک اور ایم ایس کے ساتھ ایم ایس کے ساتھ یہاں ٹریول کر رہے تھے وہ ایم ایس خود آ رہے ہیں اور اب خالد مقبول صدیقی نے اپنا ٹکٹ کینسل کروا دیا ہے بلکل انہوں نے آنا تھا وزیراعظم ہاؤس کے ایک متبر زرائے نے ہمیں کنفرم کیا تھے کہ وزیراعظم نے ان سے خود رابطہ کیا تھا اور خود اس میٹنگ کیلئے بلائیا تھا اور وہ کل صبح آج لائے تھے بہت شکریہ آئے آز تفصیلات کے لئے